بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین پنجاب پولیس سپیشل برانچ میں جو اسامیہ آئی ہوئی ہے تو اس کے لئے اپلائی کس طرح کریں گے فارم کہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ آج مکمل پراسس دیکھتے ہیں اس کے لئے فارم کس طرح فیل کریں گے تو وہ بھی میں لوگ دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ لوگ فارم اس پیج سے ڈاؤنلوڈ کرو گے یہ جہاں پہ جو لکھا ہے اپلیکیشن فارم اس کے علاوہ انسٹرکشن ہدایات وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہو ایڈوائٹائزمنٹ بھی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو اس پیج کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دی ہے اس ویب سائیڈ کا تو آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کا جو نام ہے اس پر کلک کر لو اور نیچے آپ لوگ کو یہ لنک شو ہو جائے گا تو یہاں سے پھر آپ لوگ سب کچھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور اپلائی کر سکتے ہو تو پہلے اہامہ یہاں پہ اپلیکیشن فارم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح فیل کریں گے وہ آپ لوگ دیکھاتا ہوں جی ناظرین تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اپلیکیشن فارم ہیں تو اس میں سب سے پہلا آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ تین عدد پاسپورٹ سائز تصاویر یہاں پہ آپ لوگ کو اٹیچ کرو گے اس کے علاوہ سپیشل برانچ آپ لوگ کا جو ریجن ہوگا وہ آپ لوگ انسٹرکشن میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ ریجن کس طرح سلیک کر لوگے پھر یہاں پہ آپ لوگ اپنا نام اردو میں پھر انگریزی میں نیچے اپنا نام لکھ لوگے پھر اس طرح نیچے آپ لوگ والدائید یعنی فضر نیم اردو اور انگریزی میں پھر شناختی کارڈ آپ لوگ اس کی اسی نیسی نمبر لکھ لوگے اس طرح تاریخ پیدائش پھر آپ لوگ ڈمیسائل کا زیلہ پھر متعلقہ تانہ اس طرح پھر نیچے آپ لوگ تعلیم اس باکس میں فیل کرو گے تو سب سے پہلا آپ لوگ میٹ ٹریک پھر یہاں پہ انٹرمیڈیٹ پھر اس طرح ایم ای سی بی ایس وغیرہ اور یہاں پہ آپ لوگ بورڈ کا نام لکھ لوگے سوری یہاں پہ یونیورسٹی کا یعنی جو ادارہ آپ لوگ جس میں آپ لوگ نے پڑھا ہو اور یہاں پہ آپ لوگ مارکس لکھو گے اور یہاں پہ ڈی ویژن آپ لوگ لکھ لوگے جو کہ آپ لوگ کے ڈاکومنٹس پہ موجود ہوگا یہاں پہ آپ لوگ بورڈ بھی لکھ سکتے ہو اور یونیورسٹی وغیرہ سکول کھانے بھی لکھ سکتے ہو پھر نیچے آپ لوگ یہ پتہ لکھو گے موجودہ رہائش پتہ اس طرح اگر آپ لوگ کا پہلے سے جاب ہے تو وہاں سے سرکاری جاب ہے تو آپ لوگ وہاں سے بھی نو سی لوگے اس طرح مستقل رہائش پتہ اور پھر نیچے فون نمبر موبیل نمبر اس طرح آپ لوگ میرٹ بھی سلح کر لوگے اوپن میرٹ یا غیرہ پھر نیچے آپ لوگ یہ پڑھ سکتے ہو کہ ایک حلف نام بھی لوگ یہاں پہ آپ لوگ اپنے سائن وغیرہ کرو گے دستخط کرو گے انگوٹہ بھی لگاؤ گے اس کے لئے آپ لوگ ایک سو روپی کی سٹیام پیپر بھی لوگے اور اس پر بھی لکھو گے کہ میں کسی جرم وغیرہ میں ملاحص نہیں ہوں اور وہ بھی آپ لوگ جامع کرو گے تو اب اس کے انسٹرکشن دیکھتے ہیں کہ اس فارم کو پھر کس طرح بھیج ہوگے اور کون کون سے ڈاکیمنٹس ان کے ساتھ اٹیاج کرو گے جی ناظرین تو یہ کچھ شرائط و ضوابط ہے جو آپ لوگ پڑھ سکتے ہو تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اس درخواست فارم کے ساتھ جو ہم نے فل کیا وہ آپ لوگ اس ویب سیٹ سے حاصل کر سکتے ہو جس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دی ہے تو اس کے ساتھ آپ لوگ تعلیمی اصنات کی سرٹیفیکیٹ تجربہ دومیسائل اور شناختی کارڈ تین ادد تازہ ترین پاسپورٹ سائز تصاویر بھی آپ لوگ اس کے ساتھ اٹیج کرو گے اور پانچ سا روپیز فیز ہے تو آپ لوگو پانچ تاریخ سے بیس دسمبر تک آپ لوگو اپلائی کر سکتے ہو یہ جامع کر سکتے ہو تو یہ نیچے کون سے برانچ میں آپ لوگ جامع کرو گے تو یہ مختلف نیچے برانچ دیئے ہیں یہ آپ لوگو ان میں سے جو آپ لوگ کی نزدیک ہو اس میں آپ لوگ جامع کر سکتے ہو تو راولپینڈی کی ہے اور یہ آگے ان کا پتہ لکھا ہے کہ کہاں پہ ان کی دفاتر ہیں تو ان میں آپ لوگو اپنی قریبی دفتر دیکھ سکتے ہو اور اس میں جمع کر سکتے ہو نیچے کچھ ہدایات ہیں یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہو تو یہ سارے برتی کے حوالے سے ہیں یہ آپ لوگو پھر خود پڑھ لو اور اس ویب سائٹ سے بھی آپ لوگ یہ حاصل کر سکتے ہو جس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دی ہے تو یہ مکمل معلومات ہے جو کہ آپ لوگو اسی ویب سائٹ پر پھر مل سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہو